جی تو ہم ذکر کر رہے تھے شجاہ اللہ کے تکفیری علماء کا یہ تو آپ نے سنا کہ اس نے کس طرح اپنے علماء کا تعرف پیش کیا اور پیش اس میں سر فیرسٹ سید کتب جیسے لوگ اور اسی طرح دوسرے خوارج اور سپورٹ کس کی کرتا ہے ابو عمر البغدادی کی کس کی کرتا ہے دہشیوں کے لیڈر کی تو یہ خارجی اب اہل حدیث علماء میں سے ایک معیناز عالم دین فضیلت الشیخ حضرت العلامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی کی مخالفت کرتے ہوئے شیخ صاحب عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ انہوں نے دو زار دس گیارہ بارہ اس آوائل میں جب تکفیر کا فتنہ بہت روج پہ تھا اور جب یہ خارجیوں کا شکار ہمارے بہت سے نجوان ہو رہے تھے بہت زیادہ اس وقت انہوں نے کچھ بیانات دیے تکفیر کے حوالے سے اور آج تک وہ دیتے چلے آ رہے ہیں اور تکفیر لوگوں کو سمجھایا کہ تکفیر سے بچنا ہے تکفیر نہیں کرنی یہ کام صرف اکیبار علماء الہلم کا ہے مفتیان دین کا ہے عام بچوں کا نہیں ہے اور لوگوں نے بہت زیادہ اس سے ہدایت بھی پائی اب کیونکہ یہ تو خارجی تھا ڈاکٹر اب اس ڈاکٹر کو یہ بات پسند نہ آئی اور ان کی ایک ترکیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نام نہیں لیتا اور اس سے پہلے جو اس کا چیلہ سوال کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اقیدے کا ایک اتراز یہ بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے کیونکہ دیوبنیوں کی بات چاہتا رکھتی پورے بیان میں تو ہمیں یہاں سے بات کرنی تھی جہاں اس نے یہ کہا کہ اس سے ایک اتراز اہلِ حدیث پر بھی ہوتا ہے جو مرجیہ ہیں جمہوریت یہ اقیدے کا مسئلہ ہے اب یہاں سے یہ بات دو ٹو کلیر ہو گئی کہ ڈاکٹر اور اس کا ٹولہ یہ اہلِ حدیث بہت سے علموں کو مرجی کہتے ہیں اور یہ روش کس کی تھی ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں سفر الحوالی کی جس نے شیخ البانی رحمہ اللہ جیسے عالم کو مرجی تک کہا کتاب لکھ ہماری پاگل نے اور یہ روش آج کے بھی جو تکفیریاں وہ چلاتے آئے ہیں اور اسی طرح یہ بھی اس میں جورت نہیں ہوئی اس میں اتنا دم نہیں تھا کہ یہ شفدلت الشیخ حضرت العلامہ عبداللہ ناصر رحمانی کا نام لے سکتا کہتا ہے میں نام نہیں لیتا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ارجاع نہیں تو رجاع کی فتوہ صرف اللہ کا شیخ صاحب نے کہا ہے تو آپ اس کا وہ کلپ سمات فرمائیں اسی جو آپ بات بتا رہے تھے اسی کی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتراز کسی بھائی نے کیا ہے طلبان کی حوالے سے تو یہ اس سے ایک بڑا وہ کہہ رہے ہیں عقیدے کا اتراز الحدیث پہ بھی آتا ہے جو مرجی ہیں کیونکہ عقیدے کا جو جمہوریت ہے وہ ایک عقیدے کا معاملہ ہے جو جمہوریت کو کفر نہیں کہتے اور وہ معاملہ آ جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پھر نماز یا ان کے ساتھ معاملہ یا وہ کیسے ہو سکتا ہے ارجاع کی حد یہ ہے کہ میں نام نہیں لوں گا بڑا عالم ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے زد میں آ جائیں یا ان کو لوگ زد میں لے آئیں بہت بڑا عالم ہے ارجاع کی حد یہ ہے کہ میں نام نہیں لوں گا بڑا عالم ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے زد میں آ جائیں یا ان کو لوگ زد میں لے آئیں بہت بڑا عالم ہے جو چاہے گا میں اسے سیڈی بھی دے دوں گا نیٹ پر اس کی تقریر پڑی ہے تقفیر کے اصول اور زوابط بیان کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بندہ کافر اس وقت ہوتا ہے صرف جس وقت نیت کے ساتھ وہ کفر کرے اور عملی کفر سے صرف یہ کہو کہ جس نے چادر چڑھائی گئر اللہ کے لیے پکارا وہ مشرک ہے کسی معین کو فلان ابن فلان محمد نواز بن محمد آسم اس کو کافر نہ کہو چادر چڑھانے پر بھی غیر اللہ کی پکار پر بھی اس لیے کہ اس کے دل کی حالت کو اللہ جانتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی معین فلان ابن معین کو کافر کہنے کا حق حاصل نہیں ہے اس لیے کہ دل کی حالات صرف اللہ جانتا ہے اس سے بڑھ کر اور ارجاع کیا ہو سکتا ہے یہ ظلم نہیں ہے تو ظلم کس چیز کا نام ہے اس سے بڑھ کر اور ارجاع کیا ہو سکتا ہے یہ ظلم نہیں ہے تو ظلم کس چیز کا نام ہے تو دیکھا آپ نے اس نے پہلی بات یہ کی کہ جی اس کے چیلے نے یہ بات کی کہ اہل حدیث میں بھی مرجی ہے یہ بات تو کلیر ہوگی نا دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ ظلم نہیں تو اور ظلم کیا ہے یہ ارجاع نہیں تو اور ارجاع کیا ہے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر یہ تیری خرجت نہیں تو اور کیا ہے یہ تیری پگلیت نہیں تو اور کیا ہے اس خارجی کو اگر اسے چاہیے تو یہ تھا لاہور سے یہ جاتا نا کراچی اور فضیت الشیخ حضرت العلامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفیظہ اللہ کے پاؤں میں بیٹھتا اور یہ کہتا کہ استاد جی مجھے سمجھائیں میں آپ کو اپنا استاد مانتا مجھے تکفیر سکھائیں مجھے بتائیں یہ مسائل کس طرح ہیں پاؤں میں بیٹھتا پھر جاگے یہ سیکھتا مسئلہ مسئلہ علماء سے سیکھتا پھر اجازت لیتا پھر یہ آگے بیان کرتا لیکن چونکہ یہ تکفیری تھا تو اس نے یہ حرکت کی کہ اس نے مخالفت شروع کر دی اور اپنے حلقوں میں ہمیں یہ بھی علم ہے اپنے حلقوں میں یہ کیا کہ بکواس کرتے ہیں وہ بھی ہمیں علم ہے کبھی ضرورت پڑی تو ہم اس کو بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے تو اس نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ تھا بے استادہ جس طرح صحیح کتب بے استادہ خود اس نے تسلیم کیا اسی طرح یہ خود بے استادہ کوئی اس کو کسی نے دو لفظ کی جیسے نہیں پڑھے تو اب یہ کیا کہنے لگا کہ مرجی ہیں اچھا یہ مرجی ہیں ہم یہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر نزل زکام کے یہ تیرے جو امام بنے ہوئے ہیں طالبان یہ کون ہے یہ مرجی نہیں یہ تو بالاتفاق مرجی ہیں کبھی غور نہیں کی تم نے کبھی اوپر کا کمرہ نہیں دیکھا غور کرو یہ تمہارے دیوبندی یہ تمہارے دیوبندی یہ تمہارے حیاتی یہ تمہارے مماتی یہ تمہارے مرجی پکے مرجی ان کے مرجی ہونے میں کوئی شک ہے بالاتفاق مرجی ان مرجیوں کی تم تعریف کرتے ہو ان مرجیوں کو تم توہیدی ثابت کرتے ہو ان صوفی محمد مرجی صوفی محمد دیوبندی صوفی محمد آیاتی صوفی محمد خارجی چار پانچ فرقے اس میں جمع ہیں اس کو تم بڑا مانتے ہو اور ایک سلفی عالم دین کو مرجی باور کرواتے ہو یہ تم لوگوں کو سکھا رہے ہو اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ فضل الشیخ حضرت العلامہ عبداللہ ناصر رحمانی جن کا نام ان تکفیریوں کے لئے کافی ہے جن کا نام ان تکفیریوں کے لئے کافی ہے وہ کیا فرماتے ہیں تکفیر کے والے سے آپ وہ کلپ سنیں ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے یہ ایک یقین ہے یقین یقین سے ظاہر ہوتا ہے کسی شک و شبہ سے ظاہر نہیں ہوتا اور اکثر جو بھی تکفیر کا کام کرتے ہیں ان کے پاس یقین نہیں ہوتا زنون ہوتے ہیں سنی سمائی خبریں ہوتی ہیں اور پھر انتہائی پیشیدہ صورتحال بن جاتی ہے اور پھر علماء نے ذوابت تکفیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تکفیر کے وہ آہل ہیں جو رازخین فی العلم ہیں علماء کا کام ہے جن کے بعض حقائق ہیں اور جو عدلہ کو جانتے ہیں عقائد کو جانتے ہیں اور جو نواقض کو جانتے ہیں اور جو تمام مسائل کو ان کے تفصیلی درائل کے ساتھ جانتے رو پہ جانتے ہیں اور ان کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوتا ہے یا ایک شخص کو دیکھتے ہیں اس کی احوال کو دیکھتے ہیں اور پھر اقامت حجت کے مرلے سے گزرتے ہیں اس اقامت حجت کے مرلے کو سمجھنا بھی علماء کا کام ہے عامت الناس کا یہ کام نہیں ہے کیونکہ حجت کی اقامت اور موانعہ کا زائل ہونا یہ کچھ علمی مسائل ہیں جن کو عامت الناس نہیں سمجھتے مگر آج عامت الناس ہی اس مرض میں مطلع ہو چکے ہیں اور تکفیر کا کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو آپ نے سنا کہ فضیلدو شیخ عبداللہ نصر رحمانی کیا فرما رہے ہیں کہ تکفیر کس کا حق ہے کبار علماء کا کبار علماء کا سنا ہے تو یہ کیا کہہ رہا تھا مرجی ہیں شیخ عبداللہ نصر رحمانی کا یہ مسئلہ بلکل اعلی سنت والجماعت والا مسئلہ ہے لیکن تمہارا خارجت والا اور تم نے بنا کی سوچے تمہیں چاہیے تھا کہ تم فضیلدو شیخ کے پیروں میں بیٹھتے اور کہتے کہ شیخ صاحب ہمیں سکھائیں تم سیکھتے جا کے لیکن تم نے سیکھا نہیں تم نے فتوہ جار دیا جو تمہاری پرانی عادت ہے وہی پوری کی تم نے یعنی کہ شیخ عبداللہ نصر رحمانی فرماتے ہیں کہ تکفیر کے وہ آل ہیں جو راسقین فی العلم ہیں یہ رجا ہے یہی تو اعلی سنت کا موقف ہے تمہاری طرح تو نہیں کہ ایرہ گہرہ اٹھ کے تکفیر کرے اب تم خود بے استادے ہو تو تم سب کو زہر اجازت دو گے تو خود استاد بنو گے نا اندوں میں کانا راجے والی بات ہو گئی تو شیخ عبداللہ نصر فرماتے کہ تکفیر کا احل وہ راسق الفی العلم ہے جو مسائل کو تفصیل سے جانتے ہیں جو عقائد کو جانتے ہیں جو سارے معاملات کو تفصیل سے جانتے ہیں راسقین فی العلم ہے یہ ان کیا مسئلہ ہے یہ ان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تو این اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے تمہارے دیوبندیوں تمہارے ان مرجیوں والا یہ موقف نہیں ہیں جو تمہارے مرجیاں ہیں تو اہل حدیث علماء کی مخالفت یہ بھی اس بندے نے شروع کی اور یہ اپنے حلقوں میں کرتے ہیں اور جس کی یہ واضح مثال موجود ہے ایک طرف چرب زبانی کرتے ہیں شیخ زبایل زیر رحمہ اللہ جیسے عالم کو باور کرواتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور دوسری طرف اہل سنت والجماعہ اہل حدیث مشایخ کی مخالفت بھی کرتے ہیں یعنی کہ شیخ عبداللہ نصر حمانی کا موقف این اہل سنت والا موقف اس کے مقابلے میں خرجوں کے موقف کو تقویت دینی یہ کونسی سلفیت ہے یہ سلفیت کونسے درخت پر اگتی ہے جو تم نے اتاری ہے نیچے تو ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ یہ آئینہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صرف اس آئینے میں چہرہ دیکھ لیں اس ڈاکٹر کا خود دیکھ لیں اس ڈاکٹر کا جیلہ اپنا تعلق کبار اہل حدیث علماء سے رکھیں پورے ملک میں ملک پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہمارے کتنے ہی علماء موجود ہیں سلفی مشایخ موجود ہیں آل حدیث علماء مشہور ہیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کبار علماء موجود ہیں ان سے علم سیکھیں ان سے اپنا تعلق رکھیں نہ کہ ایسے اجٹ جہل لوگوں سے جن کو اصل اصول ہی نہیں پتا حوالی کے فتوے اور حوالی کے رسالے پڑھ کے یہ عالم بنے ہوئے ہیں اب ہم آتے ہیں یہ اسی طرح یہاں رکے نہیں ہیں اہل حدیث علماء کی مخالفت کرتے ہوئے امام کعبہ فضیت الشیخ عبد الرحمن صدیس حفظ اللہ تعالی ان کی مخالفت کرتے ہوئے جب وہ پاکستان آئے تھے اور یہاں جب وہ آئے پاکستان میں آئے تو اس وقت ان کو انہوں نے کچھ دوائیہ کلمات کہے جنرل مشرف کے لئے اس سارے سیناریو کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ ہم اب لوگوں کو دکھا دیتا ہے یہ ڈاک دکھا کے سرے دیتا ہے کہتا ہے ہم تو صدیس کی بھی تکفیر نہیں کرتے آپ قلیپ سنے یا ان کی تکفیر کر دیں واللہ ہم تکفیر نہیں کرتے ہم تو صدیس کی بھی تکفیر نہیں کرتے جس نے پرویز مشرف کو کہا اللہمہ اید برویز مشرف و اخوانہ بالحق اللہ پرویز مشرف اور اس کے بھائیوں کی وزیروں کی اور وزاراء اس کے جو ہیں ان کی حق کے ساتھ قائد کر اور اس کے دشمنوں کو خائب و خاسر کر پرویز کے دشمن کون تھے اب اچھی طرح جانتے ہیں ہم اس کے باوجود اگر یہ نماز پڑھانے کے لئے بیت اللہ میں آ جاتا ہے تو ازترار کی حالت میں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہم اس کے باوجود اگر یہ نماز پڑھانے کے لئے بیت اللہ میں آ جاتا ہے تو ازترار کی حالت میں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس لیے کہ ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے کہ اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں اور ایسے شخص کی تکفیر یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے علیہ السلام ہاں اس کے اس عمل کو ہم نفات کہتے ہیں ہاں اس کے اس عمل کو ہم نفات کہتے ہیں لاریب ولا شک لاریب ولا شک تو دیکھیں اس نے کیا کہا کہ ہم سدیس کی بھی تکفیر نہیں کرتے پھر آگے جا کے کیا کہتا ہے کہ اگر یہ حرم میں آ جائے نماز پڑھانے کے لیے تو ہم استراری حالت میں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے یعنی عام حالت میں ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے صرف استراری حالت میں نماز پڑھیں گے یہ تمہارا کی دیلے دیس علماء کے بارے میں مان لو تمہاری بحث مان لو اگر بحث کے طور پر مان لو تمہاری بات کہ وہ آئے انہوں نے جنرل مشرف کے لیے جو دعا کی وہ غلط کیا مان لو وہ اتنے بڑے عالم تو ہیں کہ ان کو اجتہاد کا حق پہنچتا ہے تمہیں تو وہ بھی نہیں پہنچتا تم تو ہو بھی استادے ان کو یہ تو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی مسئلے میں اجتہاد کر سکتے ہیں یا ان کی جو قابینہ ہے جو ان کے ساتھ جو علماء تھے ان کو کیا یہ حق نہیں پہنچتا کیا وہ پڑے لکھے علماء نہیں ہیں وہ پڑے لکھے علماء ہیں ان کو اجتہاد کا بھی اگر مان لو تمہاری بحث ہی کہ انہوں نے غلط کیا مان لو تمہاری بحث ٹھیک ہے پھر بھی ان کو تو اجتہاد کا پہنچتا ہے تمہیں تو نہیں پہنچتا لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نماز ہی نہیں ان کے پیچھے پڑیں گے استراری حالت میں پڑیں گے مجبوری میں پڑیں گے لیکن دن اور رات باگ کے جاؤ کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھو گے کیا وہ ان کا کی دیل سنت والا ہے لیکن کیوں وہ تو امام ہے نا جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ مرجی بھی ہیں اور اتفاق کی مرجی ہیں ان کے مرجی آنے میں تو شاکر والی بات بھی کوئی نہیں ان کے تو بڑے بھی مرجی تھے تو یہاں یہ بات کہ استراری حالت میں ہم نماز پڑھیں گے آگے جا کے کیا کہا آگے جا کے حضرت یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے لیکن اس کے اس عمل کو ہم نفاق کہتے ہیں یہ نفاق ہے یعنی کہ نعوذباللہ امام کعبہ نے آ کے وہ نفاق والا کام کیا یعنی یہاں تک یہ بندہ گر گیا کہ امت جس کو امام مانتی ہے جس کے پیچھے نمازیں پڑھتی ہے اس کو کہا رہا ہے کہ انہوں نے آ کے نفاق اب میں کھولتا ہوں تیری منافقت بھی تم جو دن رات راغ لابتے تھے تمہارے عقیدوں کے مطابق تمہارے فتموں کے مطابق اور جس طرح ہم پہلے پیش کر چھوڑیں تم نے حکومت کی تکفیر کی اسی حکومت جسے تم تاہوتی حکومت کہتے ہیں اسی حکومت سے تم وعدہ کر کے ملک چھوڑ کے گئے باہر بتاؤ یہ منافقت نہیں یہ تو بڑی منافقت ہے ہم تمہارے اندر کے لوگ ہیں ہم تمہیں اندر تک کھولیں گے یہ تم وعدہ کر کے اسی حکومت سے گئے جسے تم راغ لابتے ہو کہ یہ تاہوتی ہے تمہارے کول کے مطابق ہمارے نہیں تو اسی تاہوتی سے تم کار کے موعدہ اور بھاگے ملک سے باہر اور تمہارا وہ دوسرا چیلہ امریکہ بھاگ گیا بات کیا کرتے ہو اس سے آگے بھی چلوں اب جب تمہارا بیٹا پہلی بر پکڑا گیا تھا اس وقت تو تم ایک بہت بڑے اعلی حدیث لیڈر کے پاس جاننے کے لئے تیار سے یاد تو ہوگا آپ کو ہمیں ساہر چیز یاد ہے تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو تو یہاں کیا کیا کہ امام کعوہ کوئی پر فتوہ جڑ دیا نفاق کا کہ انہوں نے منافقت کی نعوذب اللہ تو یہ ان کی حقیقت ہے اور لوگوں گمراہ کس طرح کرتے ہیں نہیں ہم تکفیر نہیں کرتے تکفیر نہیں کرتے اور ساتھ ہی نفاق والا فتوہ جڑ دیا اور اپنی منافقت نظر نہیں آئی اس اصول پہ تو تمہارے منافقت بڑی ہے تمہاری منافقت بڑی ہے کیونکہ ان کو تو اجتحاد کے حق پہنچتا ہے تمہیں تو وہ بھی نہیں پہنچتا تمہیں تو اصول وضوابط ہی نہیں پتا اجتحاد کے بے استاد ہے تو خود مانتے تم جس طرح تم نے خود تسلیم کیا کہ سید کو بے استاد ہے تو یہ تو تمہاری عارت ہے لوگوں کو پا کر بناتے ہو